دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے موبا موبا ہیلوں میں وقت گزارہ نہ کیجئے موبا ہیلوں پہ وقت گزارہ نہ کیجئے آئیے جس عظیم شخصیت کی خطابت کا آپ شدت سے انتظار کر رہے ہیں اب ان کی تقریر سمات کرنے کا وقت آ گیا ہے افتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا آسمان ٹوٹے ہوئے ماتوں کا ماتم کب تلک میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی نگاہیں اس ذیوقار شخصیت کی طرف اٹھ رہی ہیں جن کے چہرے پر پاکیزگی کا نور ہے عدب کا سرور ہے آنکھوں میں سوز و گداز انداز بیان جو کوئی کھلتا ہوا گلاب ہمارے درمیان حضرت مولانا و مفتی عبدالرعو صاحب مکی دامت برکات ہوں استاذ حدیث و فقہ مدرسہ سولتیہ مکت المکرمہ ہے میں حضور والا سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف تشریف لائے مائک پر اور اپنے پر مغز خطاب سے ہم سامین کو محضوظ فرمائے میں ان چار مصروں کے ساتھ حضرت کا استقبال کر لینا چاہتا ہوں حدیثِ عشق بھی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے حدیثِ عشق بھی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے جبینِ کفر پر ہم نعرہِ تکبیر لکھ دیں گے ہماری رگو میں بھی حسینی خون بہتا ہے جہاں کربلا دیکھیں گے وہیں شبیر لکھ دیں گے اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذریته وأتباعه اجمعین قال الله سبحانه وتعالی إن الذین يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانیتًا يرجون تجارةً لن تبور وقال النبي صلى الله عليه وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین اما بعد گرامی قدر عدد مفت عبد الحیث مدرسہ جامع العلوم کے دیگر علماء کرام ودیگر جتنے بھی حضرات علماء ودیگر حضرات سٹیج پر ہیں تمام معزز حاضرین وحاضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری مکہ مکرمہ سے حاضری ہوئی ہے جہاں سب سے پہلی قرآن کی آیت اتری ہے اقرأ بسم ربک اللذی خلق آج اگرچہ مکہ مکرمہ میں بہت لمبی لمبی عمارتیں بن گئی ہیں لیکن اس کے باوجود غار حیرہ ابھی بھی دور سے نمائی نظر آتی ہے جو وہاں جا چکے ہیں اللہ آپ سلام حضرات کی وہاں حاضری قبول فرمائے اور جو جانا چاہتے ہیں اللہ ان کو جلد از جلد لے کر جائے جا کر وہاں دیکھیں گے تو غار حیرہ دور سے نظر آتی ہے نمائی نظر آتی ہے اس غار میں پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ کے پڑھوڑ اور یہ قرآن کا حافظ جب قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے گا تو اگر عمل کرنے والا ہوگا قرآن پر تو اللہ فرمائیں گے کہ پڑھتے جاؤ جو تم دنیا میں پڑھتے تھے اور چڑھتے جاؤ اوپر اتنا اوپر جہاں تم قرآن تمہارا ختم ہوگا وہاں تمہارا جنت میں درجہ ہے یہ تو قیامت کے دن ہے دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کے بڑھنے سے ہر حرف پر اللہ تعالی دس نیکیاں دیتے ہیں اور یہ نہیں کہ علم یہ ایک حرف ہے بلکہ علف الگ حرف ہے لا ملک حرف ہے میم الگ حرف ہے تو ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں تو غور کریں یہ جو حفاظ قرآن ہیں جو ان کی محنت کو نہیں جانتے وہ سن لے کہ یہ ایک ایک آیت کو کئی کئی بار دھوراتے ہیں اس درجہ پر پہنچنے تک کہ یہ حافظ کہلائیں ایک ایک آیت کو کئی کئی مرتبہ پڑھتے ہیں سنکڑوں بار پڑھتے ہیں پھر جا کر یہ حافظ قرآن ہوتے ہیں اور پھر ساری زندگی یہی مشغلہ رہنا ہے تو کتنی نیکیاں ان کے کھاتے میں آتی ہیں پھر برزخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں جہاں ستر صحابہ شہید ہوئے تھکاوت عروج پر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اس میں شہید ہوئے کئی جلیل القدر صحابی اس میں شہید ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ وہاں شہید ہوئے تو جب دفنانے کی باری آئی تو اتنی ہمت و طاقت نہیں تھی کہ ہر صحابی کے لئے قبر کھو دی جائے یا ہر صحابی کے لئے پورے کفن کا بندوست ہو اتنی وسعد بھی نہیں تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایک ایک کفن میں دو دو صحابہ کو ڈالو اور جس نے زیادہ قرآن یاد کیا ہو اس کو آگے رکھو تو یہ قرآن کی یہ فضیلت ہے جو دنیا میں ہر حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں اور برزخ میں قرآن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ آگے آگے رہتا ہے اور قیامت کے دن تو میں نے عرض کیا ایک تو درجہ یہ ملے گا کہ وہ اس کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا جنت میں درجہ ہوگا دوسرا یہ کہ اس کو دے دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم سفارش کرو اور جس کو چاہو جنت میں لے جاؤ مختلف روایات ہیں کہیں چالیس کہیں دس کہیں اور عدد کا ذکر آتا ہے لیکن بہرحال کئی لوگوں کو وہ حافظ قرآن جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا اسی طرح اس کے والدین کو وہاں تاج پہنایا جائے گا ایسا تاج جس کی روشنی ہمارے اس سورج سے بھی زیادہ ہوگی اتنا چبکدار ہوگا کیونکہ والدین کی بھی اس میں قربانی ہوتی ہے جیسے حضرت محمد سلمان مفتی سلمان انصور پری صاحب بابند ورکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ ماں باب کی مستحق ہیں اس بات کے کہ ان کا بھی اکرام کیا جائے ان جلسوں میں بے شک یہ صحیح ہے تو اگر یہاں نہ بھی ہو ان کا اکرام اللہ تعالیٰ ان کا اکرام کرے گا ان کو ایسا تاج پہناے گا کہ سورج کی روشنی سے زیادہ اس کی روشنی ہوگی اتنا زیادہ وہ چمکدار ہوگا تو میرے بھائیو اسی طرح جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نیک لوگوں کی نشانیاں بیان کی ہیں وہاں بہت ساری جگہ پر جیسے کہ میں نے ایک آیت تلاوت کی یہ فرمایا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے نیک لوگ کون ہوتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا جب قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو یہ نیک لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ قرآن پڑھتے رہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی تو حضرت ابراہیم کو بھی یہ کہا گیا اور امت کو بھی یہ کہا گیا جہاں مقاصد نبوت بیان کیے گئے وہاں تلاوت قرآن ایک مستقل مقصد نبوت ہے اور جیسا کہ آپ نے علماء سے سنا کہ تلاوت اگرچہ سمجھے بغیر بھی کی جائے اگرچہ اس کی سمجھ نہ بھی آتی ہو جو ہم نے پڑا لیکن اگر صحیح تلفظ صحیح ادائیگی کے ساتھ کی جائے تو اس کا عجر ملتا ہے اور وہی وہ عجر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف دس نیکیاں ملتی ہیں اور اگر سمجھ کے پڑی جائے تو وہ تو سونے پہ سوہا گا ہے جتنا لگاتے جائیں جتنا بڑھاتے جائیں بڑھ جائے گا تو میرے دوستو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجبعین اور ائمہ تابعین جو ان کے تابعین تھے ان کے ہاں بڑی اس کی اہمیت تھی یہ جو میں نے حدیث پڑی خیرکم من تعلم القرآن علمہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو خلیفہ سالس ہیں شہید قرآن ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے رمضان میں ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے ان کے بارے انہوں نے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی ان کے شاگرد ابو عبد الرحمن السلمی جو ایک صحابی کے جرم میں پیدا ہوئے تابعی ہیں نابینا تھے بچپن سے لیکن محدثین صحابہ سے یہ تعلق تھا کئی صحابہ سے روایت کی لیکن جب یہ حدیث سنی حضرت عثمان سے تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں بیٹھ گیا اور سوائے قرآن پڑھنے پڑھانے کے میں نے کوئی اور کام نہیں کیا اور اپنی موت تک چالیس سال تک وہ صرف قرآن پڑھتے پڑھاتے رہے حضرت امام عاصم من عمی النجود جو مشہور قاری ہیں وہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حسن حسین کو ان کے پاس بیجا کہ ان سے قرآن سیکھو کتنی بڑی سعادت ہے تابعی ہو کر صحابہ کو قرآن سکھلا رہے ہیں قرآن کی یہ برکت ہے چالیس سال تک یہ حدیث سننے کے بعد کہ بہترین کام یہ ہے کہ انسان قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے تو وہ ہمیشہ کے لیے قرآن ہی پڑھاتے رہے اس کے باوجود کہ وہ اگر چاہتے تو حضرت عمر بن خطاب کو بھی انہوں نے دیکھا کیونکہ وہ حضور کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے لیکن حضور کو نہیں دیکھ سکے اس لیے وہ تابع ہوئے اس تمام صحابہ کرام لدوان ظالم جمعین کو انہوں نے دیکھا ان سے حدیث سنی وہ چاہتے تو حدیث کا مشغلہ اختیار کرتے بڑا نام ہوتا لیکن انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنا دل لگا لیا اور یہ حدیث ایک سن کر چالیس سال تک ایک ہی جگہ بیٹھ کر کوفہ میں قرآن پڑھاتے رہے تو اتنا احتمام تھا صحابہ اکرام اور تابعین کو کہ وہ قرآن کے ساتھ اتنا شغف تھا اور قرآن کے ساتھ اتنا تعلق تھا کہ اس کے کئی سنکڑوں واقعات احادیث میں آتے ہیں جو میں نے ایک واقعہ ذکر کیا آپ کے سامنے تو میرے دوستو بھائیو یہ جو جلسہ ہو رہا ہے یہ ان حفاظ جو حافظین ہوئے ہیں یہ قرآن کے جو حاملین ہیں ان کے اکرام میں بھی ہے اور ہمارے لئے بھی یہ ایک سبق کے طور پر ہے کہ ہم بھی تیہ کریں کہ روز کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ پڑھنا ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے جتنی ہو سکے قرآن کی تلاوت کرنی ہے ایک حصہ مقرر کر لیں کیونکہ بہترین عمل وہ ہوتا ہے اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو لیکن ہمیشہ کے لئے ہو اور جیسا کہ حضرت مفتی سلمان منصور پری دامدور قاتو مانی نے تین چیزوں کے بارے میں فرمایا ایک تو میڈیا جو غلط قسم کا ہے دوسری کھیل و کود اور تیسرا نشا کہ ان سے بچیں ان سے بچیں ان سے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ اور علماء کے ساتھ تعلق کو بڑھائیں یہ ذہنی آوارگی ہے کوئی اس کا فیدہ نہیں ہے یہ ایسے فضول کام ہے نہ اس کا دنیا میں کوئی فیدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فیدہ ہے خسرت دنیا والآخرہ کے یہ سب اسباب ہیں تو ان سے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ علماء کے ساتھ تعلق بڑھائیں علماء کے ساتھ جڑیں خاص طور پہ خاص طور پہ جو مشایخ حق ہیں جو دلوں کی اصلاح کرتے ہیں کیونکہ عمل جو ہے اس کے پیچھے اگر جذبہ نہ ہو تو وہ عمل ادا نہیں ہوتا تو یہ جذبہ دل میں نیک جذبہ کیسے پیدا کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو مشایخ حقہ ہیں ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر ان سے بیعت ہو کر انسان جو ہے دین کی طرف لگے تو انشاءاللہ بہت جلد دین کی طرف ہو لگ جاتا ہے کیونکہ وہ پھر صرف یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں بلکہ اس کا دل میں جو ہے وہ پھر اس کو ابارتا ہے کہ تم یہ نیک عمل کرو یہ نیک عمل کرو اور اگر نیک عمل دل سے نہ ہو تو پھر یہ جو ہے کوئی بھی کام جو ہے وہ اللہ کے ہاں بھی مقبول نہیں ہے نیک عمل اگر دل سے نہ ہو اللہ کے ہاں بھی مقبول نہیں ہے دنیا والے شاید کہہ دیں اور یہ جو بیماریاں ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں دلوں میں غلط جذبات ہیں ان کو جو ہے وہ جذبات کو ختم کرنے کے لئے ان جذبات کی بیاری کے لئے ہم یہ غلط کام کرتے ہیں تو جب تک نیک جذبات دل میں پیدا نہیں ہوں گے تو یہ غلط کام بھی نہیں چھوٹ سکتے تو میرے دوستو یہ بہت ضروری ہے کہ علماء سے بھی تعلق رکھو اہل حق سے جو علم صوفیاء ہیں جو مشایخ حقہ ہیں ان سے تعلق رکھ کر اپنے دلوں کی اصلاح کی فکر کرو اللہ تعالی ہمیں دنیا کی بھی عزت عطا فرمائے آخرت کی بھی عزت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم وبحمدك نشہدو ان لا الہ إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللہم لا نحصیثنا انت کما أثنيت على نفسك اللہم لك الحمد کما ينبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید وسلم تسليما كثيرا جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهل اللہم آتِه الوسیلہ والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخرف الميعاد ربنا آتِنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنتا وقنا عذاب النار يَا أرحم الرحمين يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِين يَا ظُّلْجَلَالِ وَالْإِقْرَام همارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما يَا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں سب کہہ دیں يَا اللہ میں توبہ کرتا ہوں يَا اللہ میں توبہ کرتا ہوں يَا اللہ میرے پچھلے گناہ معاف فرما يَا أرحم الرحمین اگلی زندگی یا اللہ شریعت و سنت کے مطابق گزاننے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الکرمین ہماری سیئیات کو ہماری توبہ کی برکت سے حسنات میں مبدل فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الکرمین ہر قسم کی مشکلات سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ یہاں جتنے حاضرین و حاضرات ہیں سب کی تمام مشکلات کو یا اللہ حل فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الکرمین خاص طور پر بیماروں کو شفاہ کاملہ عادلہ مستمرہ عطا فرما یا رحم الراحمین جو جو جہاں بھی بیمار ہے یا اللہ اس کو شفاہ کاملہ عادلہ مستمرہ عطا فرما خاص طور پر ان حاضرین کے رشتہ داروں میں تعلق والوں میں جو بھی بیمار ہے یا خود وہ بیمار ہے ان سب کو شفاہ کاملہ عادلہ مستمرہ عطا فرما یا رحم الراحمین ہمارے جو چلے گے یا اللہ ہمارے اُبڑے ہوں ہمارے والدین ہوں یا اللہ ہمارے تعلق والے ہوں دوست و احباب ہوں رشتے دار ہوں یا اللہ سب کی مغفرت تامہ فرما سب کی قبروں کو نور سے منور فرما اعلی علیین میں ان کو ذرجات عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذو الجلال والاکرام تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما خاص طور پر فلسطین و غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما یا ارحم الراحمین ہم دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری دعاوں کو ان کے لئے یا اللہ قبول فرما کر ہمارا بھی یا اللہ ان کے ساتھ حصہ جو ہے یا اللہ یا اللہ شامل فرما یا ارحم الراحمین ان کی جد و جہد میں ہماری دعاوں کے ساتھ ان کا ہمارا حصہ شامل فرما یا ارحم الراحمین جہاں جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں سب کی مدد فرما خاص طور پر جو ظلمن یا اللہ ظلمن جیلوں میں بند ہیں خیر و عافیت سے ان کو گروں کی طرف لوٹا یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذو الجلال والاکرام یا حیو یا قیوم جتنے مقروض ہیں سب کو قرضوں سے نجات عطا فرما اسی زندگی میں یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ قرضوں سے نجات عطا فرما ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ فرما یا اللہ دین پر چلنا ہمارے لئے آسان بنا یا اللہ ہمیں نمازیں یا اللہ پڑھنے والا بنا باجمعات یا اللہ پہلی صف میں تکبیر اولہ کے احتمام کے ساتھ نمازیں پڑھنے والا بنا یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین لوزہ رکھنے والا بنا یا اللہ جن پر زکاة فرض ہے زکاة ادا کرنے والا بنا جن پر حج فرض ہے جلد جلد حج کرنے والا ان کو بنا اسی طرح یا اللہ جتنے بھی تیرے حقوق ہیں یا تیری مخلوق کے حقوق ہیں ان کو جلد جلد ادا کرنے یا معاف کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین مخلوق کے حقوق خاص طور پر یا اللہ اب یہ فکر نہیں ہوتی یا اللہ ہمیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین یا حیو یا قیوم ہمارے دلوں کی اصلاح فرما ہمارے دلوں کی گندگیوں کو پاک فرما ہمیں اپنے دلوں کی گندگیوں کو یا اللہ صاف صاف پاک کرنے کی یا اللہ فکر عطا فرما یا ارحم الراحمین اس کے لئے جو یا اللہ وسائل ہیں مشایخ کے ساتھ تعلق علماء کے ساتھ تعلق قرآن پڑھنا نمازیں پڑھنا نوافل پڑھنا وہ وسائل ہمیں یا اللہ یا اللہ وہ وسائل کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین جن گروہ میں بچے بچیاں جوان ہیں رشتے کے منتظر ہیں یا اللہ خیر و عفیت والے اچھے رشتے عطا فرما اور یا اللہ جب پھر رشتے ہو جائیں تو یا اللہ شریعت کے مطابق سنت کے مطابق یا ارحم الراحمین سادگی کے ساتھ نکاح و شادی کرنے کی توفیق عطا فرما ناجائز رسموں سے بری رسموں سے یا اللہ شادیوں کو یا اللہ محفوظ فرما مسلمان کی شادی ہو تو مسلمان کی شادی نظر آئے یا اللہ ایسی شادیاں کرنے کے میں توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذو الجلال والاکرام جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں جن جوڑ کے ہاں اولاد نہیں ہیں ان کو یا اللہ ان کی تمنا کے موافق ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما جن کے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہیں نرینہ اولاد کے متمنی ہیں ان کو بھی یا اللہ نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما یا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذو الجلال والاکرام یہ مدرسہ جامع العلوم اس کو خوب ترقیات عطا فرما ان کو یا اللہ روحانی ترقیات بھی عطا فرما مادی ترقیات بھی عطا فرما یا اللہ ان کی جو ضروریات ہیں خیر و عفیت سے پورا فرما یا اللہ جو ضروریات جو انہیں پرچوں میں لکھی ہیں وہ بھی پوری فرما اور جو ضروریات ان کے ذہن میں ہیں یا اللہ جو ترقیاتی کام ان کے ذہن میں ہیں وہ بھی خیر و عفیت سے ان کی بھی تکبیل فرما ان کے لئے جن وسائل کی ضرورت ہے یا اللہ مفتی عبد الحی صاحب کو اپنی غیب کی جانب سے یا اللہ امداد فرما لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما انہوں نے جو اتنا بڑا یا اللہ یہ پروگرام کیا اس کو بھی قبول فرما یہاں آنے والوں کو قبول فرما جو تھوڑی دیر کے لئے ہیں ان کو بھی قبول فرما جو شروع سے لے کر آخر تک رہے ان کو بھی یا اللہ اپنی طرف سے خوب خوب جزائے خیر عطا فرما یا ارحم الراحمین جو علماء ہیں ان کو بھی یا اللہ قبول فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم ال اکرمین ہمیں خوف سے یا اللہ خوف سے یا اللہ محفوظ فرما اللہم اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ یا اللہ حمد طاقت یا اللہ حسنہ عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذو الجلال والاکرام ہمارے دلوں کو ایمان سے بردے تقوی سے بردے یا اللہ اپنے اوپر ایمان یا اللہ ہمیں عطا فرما اللہ تعالیٰ پر یا اللہ ہمیں ایمان عطا فرما تقدیر پر ایمان عطا فرما یا اکرم الاکرمین جیسے ایک مسلمان کو ہونا چاہیے ظاہر باطن کے طور پر یا اللہ ہمیں گستنا بنا دے ہمارا حلیہ بھی مسلمانوں والا بنا ہمارا دل بھی مسلمانوں والا بنا یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذو الجلال والاکرام جتنے بھی دینی ادارے جماعتیں جمعیتیں افراد مسجدیں یا اللہ کلی دنیا میں یا اللہ دین کے جس شعبے میں جو جو کام کر رہے ہیں یا اللہ سب کو قبول فرما سب کی ضروریات کو یا اللہ پورا فرما سب کو یا اللہ جو جو وسائل کی ضرورت ہے وہ محیہ فرما یا اللہ خاص طور پر جمعیت علماء ہند کو قبول فرما یا ارحم الراحمین جو ملت کی خدمت کر رہے ہیں اس کو قبول فرما ان کی صحیح رہنمائی فرما ان کے دلوں کو یا اللہ لے کر جس طرف خیر ہے اس طرف لے جا حضرت مونہ ارشد مدنی امیر الہند ان کی یا اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ان کو یا اللہ قوت حمت صحت عطا فرما ان کو یا اللہ مسلمانوں کو لے کر اور مسلمانوں کو ان کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذو الجلال والکرام جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا غفلت کی وجہ سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما یا ارحم الراحمین ہماری تمام دعائیں قبول فرما یا ارحم الراحمین جس نے بھی ہمیں دعاؤں کے لئے کہا یا وہ ہم سے متمنی ہیں یا اس کا ہم پر حق ہے یا اس نے ہم پر احسان کیے ہیں یا اللہ ان کی بھی تمام دعاؤں کو قبول فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الکرمین ہمیں ہر خیر سے نواز دے ہر شر سے محفوظ فرما یا اللہ ہم آپ سے ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی اور ہر اس شر سے یا اللہ پناہ چاہتے ہیں جس شر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی وَأَنتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ يَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ